اب اگلا سوال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مال کے تعلق سے بہت سارے لوگوں کی سوچ اس طرح سے ہیں حالانکہ پرسنلی سب لوگ پسند کرتے ہیں کہ مال آئے ہمارے پاس مال ہم کمائے لیکن کہیں پر یہ سوچ لوگوں میں ہے کہ مال جیسے بری چیز ہے بولے پیسہ تو بہت بری چیز ہے تو پیسہ حقیقت میں کیا بری چیز ہے یا نہیں ہے کیونکہ ہم پیسوں کی بات کرنے والے ہیں تو پہلے یہ سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ پیسہ بری چیز ہے یا نہیں ہے تو ہم یہ چیز کے تعلق سے جب دیکھتے ہیں تو مسند احمد میں ایک صحیح حدیث ملتی ہے جہاں آتا ہے کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیما مال السالے للمرء السالے کتنا اچھا ہے اچھا مال ایک اچھے شخص کے لیے کتنا اچھا ہے اچھا مال اچھا مال یعنی صحیح طریقے سے حاصل کیا گیا مال ایک اچھے شخص کے لیے جو اس چیز کو اچھے چیزوں کے لیے استعمال کرے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مال اچھا بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ ہمیں اس حدیث سے پتا چلا جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ مال جیسے برا ہی ہے ایکچولی کیا ہوتا ہے نا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر گلٹی کانشنس ہوتی ہے جس کے اندر لوگ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ بری چیز ہے اب یہ برا سوچ لیے تو اس کے بارے میں ہر بری چیز ہو سکتی ہے فر اس میں لیکن ہم جب دیکھیں کہ جب اس چیز کی پاکیزگی اس کے اچھے استعمال کے تعلق سے اس کی اچھائی کو پہچانے تو ایک انسان پہچانے گا کہ مال اچھا بھی ہو سکتا ہے ہاں برا بھی ہو سکتا ہے خطناک بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ لیکن اچھا بھی ہو سکتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر سنان ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مال مجھے کام نہیں آیا جیسے ابو بکر کا مال مجھے کام آیا جیسے ابو بکر کا مال مجھے کام آیا ایسا کوئی مال مجھے کام نہیں آیا یہ بات کو جب ابو بکر ادلاؤ نے سنا تو فبکا ابو بکر رو پڑے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور میرا مال تو آپ کے لئے ہی ہے نا آپ کے یعنی صحیح پیغام کو پہنچانے کے لئے صحیح مشن کو انسانوں تک پہنچانے کے لئے اسی چیز کے لئے تو میں ہوں اور میرا مال ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مال کے اچھے استعمال کی ایک مثال ہے مسند احمد میں ایک اور صحیح حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے اِنَّا اَنزَلْنَا الْمَالِ لِئِقَامِ السَّلَاہِ وَإِتَائِ الزَّقَاہِ میں نے مال اس لئے بھیجا ہے تاکہ نماز قائم کی جائے اور تاکہ زکاة دی جائے نماز قائم کی جائے زکاة دی جائے نماز کا تعلق مال سے کیسے ہے نماز کا تعلق مال سے کیسے ہے آپ میں سے کون بتائے گا میں نے مال اس لئے نازل کیا تاکہ نماز پڑھی جائے نماز پڑھنے کے لئے پیسے چاہیے کیا کیا نماز پڑھنے کے لئے پیسے دے کے آنا ہوتا ہے لِئِقَامِ السَّلَاہِ وَإِتَائِ الزَّقَاہِ تو آپ میں سے کون بتا سکتا ہے اس سوال کا جاؤ مسجدیں تعمیر کرنے کے لئے بھی تو پیسے چاہیے اب لوگ جب آئیں گے ایک جگہ پر جمع ہوں گے جہاں وہ نماز پڑھیں گے اب وہ جگہ جو قائم ہوگی اس کے لئے تو پیسے چاہیے کی نہیں چاہیے تو مال اچھا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے اگر مال کو ہم ٹوٹلی برائی کہیں تو مسجدیں قائم کیسے ہوگی تو یہ ایک بات ہے اسی طرح سے بخاری کی ایک حدیث ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّا هَذَا الْمَالِ قَدِرَةٌ وَحُلْوَا یہ مال ہرہ بھرہ ہے اور میٹھا ہے وَنِّیمَ صَوْحِبُ الْمُسْلِمِي اور کتنا اچھا ہے وہ مسلم شخص مَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ جو اسے صحیح طریقے سے حاصل کرتا ہے کتنا اچھا ہے وہ شخص جو صحیح طریقے سے حاصل کرتا ہے فَجَعَلَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاقِينِ وَابْنِ سَبِيلِ اور جو اسے استعمال کرتا ہے یتیموں کی مدد کرنے کے لئے مسکینوں کی مدد کرنے کے لئے اللہ کے راستے میں استعمال کرتا ہے تو کتنا اچھا ہے وہ شخص تو مال اچھا بھی ہو سکتا ہے اور اس کی کئی ساری مثالیں ہیں